اپل سیڈر وینگر ہر گھر میں اب یوز ہونے لگ گیا ہے بہت لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ اپل سیڈر وینگر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اور اس کو کس چیزوں کے لیے یوز کرنا چاہیے لیکن اس ویڈیو میں اگزاکلی بتاؤں گا کہ اپل سیڈر وینگر ایکچلی میں یوسفل ہے بھی ہے کہ نہیں ڈائیز اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے لال بٹن پر کلک کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس پر کلک کرنا مد بھولیے سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ اپل سیڈر وینگر شروع کہاں سے ہوتا ہے یا بنتا کیسے ہے جیسا نام بتاتا ہے تو یہ بیسی کے لیے ایک وینگر ہے جو اپل سے بنتا ہے جو اپل کو ہم کرش کر کے یا جو اپل کا گودہ ہوتا ہے اس کو جب ییسٹ اور ایک سپیشل بیکٹیریا ہوتا ہے ایسیٹک ایسیڈ بیکٹیریا جب اس سے فرمنٹ کیا جاتا ہے اسے جو ہے آپ کا اپل سیڈر وینگر بنتا ہے اب جب آپ کو یہ پتا سب لگ چکا ہے کہ اپل سیڈر وینگر بنتا کیسے اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اچھا اپل سیڈر وینگر لینے کے لیے اس میں کچھ پراؤپٹیز ہونی چاہیے جس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلی جو پراؤپٹی ہوتی ہے اپل سیڈر وینگر میں وہ یہ ہے کہ اپل سیڈر وینگر جو بھی آپ خریدنے والے ہیں وہ ایک اپل سیڈر اپل جوس سے پیورلی بننا چاہیے کیونکہ بہت سارے برانڈز کیا کرتے ہیں اپنا ایک کاؤسٹ بچانے کے لیے اپل کا صرف اپل جوس کا کنسپریٹ لیتے ہیں اور اس میں پانی ڈال کر اس کو ڈیلیوٹ کر کے آپ کو بیش دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو اس کی ایفیکٹیونیس سے وہ کم ہو جاتی ہے تو اپل سیڈر وینگر پیورلی اپل جوس سے بننا چاہیے دوسری جو چیز ہے یہاں پر میں انٹریوز کروں گا ایک ٹرم ہوتی ہے مدر اب یہ جو مدر آف وینگر ہوتا ہے اس میں بیسکلی آپ کی پری بائٹک اور پرو بائٹک پروپرٹیز ہوتی ہے بہت سارے برانڈز جو آپ کو وہ اپل کنسنٹریٹ دے رہے ہیں پانی ملا کر ان میں وہ مدر نہیں ہوتا ہے اور وہ مدر کی وجہ سے کیا ہے کہ جو آپ کے پیٹ میں اچھے بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بڑھتے ہیں اور آپ کی جو انزائنز کی پروڈکشن ڈائجیشن ان چیزوں میں ہلپ کرنے کے لیے جو مدر بینیفٹ ہوتا ہے تیسری جو چیز ہے ایک اچھا اپل سیڈر وینگر کا جو برانڈ ہوگا یہاں جو بھی لینے والے ہیں وہ اپیک ہوگا اپل سیڈر کے بینیفٹ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہونے والا ہے کہ اس سے آپ کے دو ٹیبل سپونز کے ساتھ ہی آپ کو بہت افیکٹیونس فیل ہوگی اور بہت سٹرونگ ہوگا اور وہ اپیک ہوگا اس میں ٹرانسپیننس ہی نہیں ہوگی اور اس میں مدر ہونے چاہیے اب جب میں نے یہ ساری پروپٹیز بتا دی ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں اس میں میں بتاؤں گا کہ کیسے برانڈ سیڈکٹ کرنا ہے اور کونسا برانڈ جو آپ کے لئے سب سے بیسٹ رہنے والا ہے اب جب ہم نے سمجھ لیا کہ اپل سیڈر کے بینیگر ہوتا کیا ہے اور ایک اچھا اپل سیڈر کے بینیگر لینے کیلئے کیا پروپٹیز چاہی ہیں اب میں بتاؤں گا کہ جو اپل سیڈر وینیگر کی بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ صحیح میں اگزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں میں صرف چار طرح کے بینیفٹس کو لینے والا ہوں بہت سارے اور بھی کلیمز کیے جاتے ہیں لیکن میں صرف چار چیزیں لوں گا جن کے اپل سیڈیز کی گئی ہیں اور ان کے ریزرٹس کیا پائے گئے ہیں سب سے پہلا جو بہت لوگ جانا چاہتا ہے یہ اپل سیڈر وینیگر جو ہے فیٹ لوس میں ہیلپ کرتا ہے کہ نہیں جو بھی سیڈیز کی گئی تھی اس میں پایا گیا تھا کہ جو عبیز لوگ ہوتے ہیں ان میں اپل سیڈر وینیگر جو ہے وہ فیٹ لوس بینیفٹس دکھاتا ہے لیکن بہت ہی کم لیول پہ بہت ہی انسیگنیفیکنٹ جو ہے فیٹ لوس لیولز ہوتے ہیں اور اس کا ایک دوسرا ریزن بھی ہو سکتا ہے دیکھیں پرسنلی میں آپ کو بتاؤں تو فیٹ لوس کرنے کے لیے آپ کو ایک کیلوری ڈیفیسٹ میں رہنا ضروری ہے اپنی ویڈ ٹرینی اور ایکسائز کرنے ہی ضروری ہے تب ہی آپ کا فیٹ لوس ہوگا لیکن جو میرا ماننا ہے کہ اپل سیڈر وینیگر جو ہے آپ کی اپیٹائٹ کو کم کرتا ہے اور اگر آپ کی اپیٹائٹ کم ہوگی تو اپیٹائٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ کم کھائیں گے اور آپ بیسے ہی کیلوری ڈیفیسٹ میں رہنے والے ہیں تو آپ کا فیٹ لوس ہوگا تو میری جو میری جو یہ ریزنگ ہوگی اس کے پیچھے فیٹ لوس کے پیچھے یہ ہونے والی ہے لیکن اگر آپ اوبیز ہیں اور آپ اوورویٹ ہیں آپ دیفنیٹلی اپل سیڈر وینیگر کو یوز کر سکتے ہیں دوسری یہ چیز کہی جاتی ہے کہ شگر لیولز کو کنٹرول کرتا ہے اپل سیڈر وینیگر اب اگر میں بولو شگر لیولز کی کنٹرول تو یہ بھی سٹڈیز کی گئی تھی کہ شگر لیولز کنٹرول کرنے کے لیے یہ صرف اپلی کے بل ہوتا ہے کمپلیکس کاربو ہائیڈرٹس پہ اگر آپ کمپلیکس کاربو ہائیڈرٹس کھاتے ہیں جیسے کی ہول ویڈ روٹی اوٹ ووڈ بریڈ یا سویٹ پوٹیٹوز ان طرح اگر آپ کاربو ہائیڈرٹس کھاتے ہیں تو دو گھنٹے کے بعد اس میں شگر لیولز کا کنٹرول پایا گیا تھا لیکن اگر آپ سمپل کاربو ہائیڈرٹس کھا رہے ہیں جیسے کی شگر جیسے کی چینی شکر you know white rice ان simple carbohydrates کے case میں اگر آپ apple cider vinegar لے رہے تھے تو ان میں کسی طرح کا کوئی sugar level control نہیں پایا گیا 2 ہنٹے کے بعد تو yes apple cider vinegar can be beneficial for controlling sugar levels اگر آپ complex carbohydrates اس کو use کر رہے ہیں اب جو تیسوی چیز ہے جو میں مانتا ہوں جو سب سے ضروری ہے جس نے مجھے بہت help کی تھی میرے IBS کے case میں اور digestion کے case میں وہ ہے digestion اب digestion میں apple cider vinegar کا جو basic fund ہے یہ ہے کہ آپ کی digestion slow کی ہوتی ہے کہ آپ کی body میں یا آپ کے stomach میں enzymes یا وہ acid جو آپ کے food کو crush کرتا ہے وہ نہیں بنتا ہے تو اگر آپ اس acidic acid کو consume کرتے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ تو وہ آپ کے stomach میں acid کی quantity بڑھاتا ہے اور جو آپ food کھاتے ہیں اس کو easily digest کرنے میں help کرتا ہے تو میرے لیے جو digestion ہے I would say this is one of the best points of apple cider vinegar اب اس کو use کیسے کریں گے digestion کے لیے اگر آپ کو کسی رنگی acid کی پرولم نہیں ہے تو میں personally کھانے سے 10 منٹ پہلے اس کے دو ٹیبل سپونز کو تھوڑا ڈیلیوٹ کر کے پانی کے ساتھ اس کو use کرتا ہوں اور اگر آپ کو acid کی پرولم ہے یا آپ کو nausea فیل ہوتا ہے کھانے سے پہلے تو آپ اس کو salad کے اوپر یا کھانے کے اوپر اس کے ساتھ کھانے کے ساتھ بھی consume کر سکتے ہیں تب بھی آپ کو digestion کے اس کے benefits ملنے والے ہیں اب جو چوتھی چیز ہے اس کی antibacterial antifungal and definitely i would say کہ اگر آپ اس کی diluted form use کرتے ہیں ایک antifungal یا antibacterial even اس کو topical solution کی طرح آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ کی کسی طرح کی pimples ہے یا کسی طرح کی skin کی پرولم ہے تو آپ اس کو اگر اس کو اگر اس کو اگر اس کو اگر اس کو topical solution use ہونا چاہیے اس کا اگر آپ اس کو use کرتے ہیں تو آپ کو benefit دیتا ہے اب اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے نہیں کی گئی ہے اب جیسا میں نے promise کیا تھا کیوں آپ کو بتاؤں ہوں کہ کون سا brand select کرنا ہے انسا بھی properties کے basis پر جو میں نے starting میں بتائی تھی تو i would like to introduce this video is in collaboration with o greenie brand یہ o greenie brand apple cider vinegar جو ہے this is one of the most potent apple cider vinegar sir میری بات کو امت بانیے اس کے اوپر information پوری جو میں نے دی ہے اس کی research کیجئے اس کے بعد اس product کو اگر آپ check out کرنا چاہتے ہیں تب کریے یہ ایک lota ایسا brand ہے انڈیا میں صرف ایک lota ایسا brand ہے انڈیا میں جس میں صرف apple juice کیا جاتا ہے اس میں apple concentrate نہیں ہوتا ہے and i personally use this brand بہت ہی potent brand صرف 2 biotic and probiotic properties دیتا ہے اور جیسے میں نے بولا جو teaster property is completely opaque and it's very strong so i would highly recommend ki agar apple cider vinegar kreed nai chate a research kije میرے کہنے پہ مت جائیے kije ساتھ میرے bell icon اس پہ کلک کیجئے instagram پہ follow کرنا مت bھول یہ username is abina fitness and i'm gonna see you very soon till next time keep going keep growing stronger